تو ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈا ہینز سی بی تین سو پچاس بائک کی تو سب سے پہلے اس کے پرائز کی بات کریں تو دو لاکھ میں آپ کو یہ بائک مل جاتی ہے اور اس کے فیول ٹینک کی بات کریں تو پندرہ لیٹر کی اس کی ٹینکی میں جلتی مل جاتی ہے آپ کو اور اس کے ریئر بریک کی بات کریں تو آپ کو ڈس بریک مل جاتی ہے اس میں اور بیک ویل کی بات کریں تو ڈس بریک مل جاتی ہے اس میں بھی آپ کو اور فرنٹ سسپینسن کی بات کریں تو آپ کو ٹیلی سکوپ ہائٹرولک شاکر مل جاتے ہیں اس میں آگے کے سسپینسن اور انجن کی بات کریں تو 21.1 پیس سے 5500 رپیم تک کی اس کا انجن پاور ڈیبلوپمنٹ کرتا ہے اور جب آپ اس بائک کو چلاتے ہیں تو اس بائک کا جو ٹور ہوتا ہے وہ 30 این ایم سے 3000 رپیم تک کا ہوتا ہے اور اس کے انجن کی کیپیسٹی کی بات کریں تو 348.36 cc اس کی انجن کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور سلینڈر کی بات کریں تو ایک اور اگر ہم وال پر سلینڈر کی بات کریں تو اس میں دو مل جاتے ہیں آپ کو اور ڈس بریک مل جاتے ہیں آگے پیچھے دونوں بیل میں اور کنفریگیشن کی بات کریں تو سنگل سلینڈر مل جاتا ہے اور کلچ ٹائپ کی بات کریں تو ملٹیپل ویٹ مل جاتا ہے آپ کو اور فیولنگ کی بات کریں ہم تو پی جی ایم ایف آئی مل جاتا ہے آپ کو اور اس کے گیئرز کی بات کریں تو پائیف گیئرز میں یہ آپ کو بائک مل جاتی ہے اور ہیڈ لائٹ انڈگیٹرز میں ایلیڈی بلپس مل جاتے ہیں آپ کو اور اگر ہم اس کے کولنگ ٹائپ کی بات کریں تو ایئر کولڈ مل جاتی ہے آپ کو یہ اور ٹائر سائز کی بات کریں ہم تو ایک سو تیس سے بٹا ستتر اٹھارہ نمبر کا اس کا ڈائر سائز مل جاتا ہے آپ کو اور ریئر سسپنسن کی بات کرتے ہم تو ٹیوین ہائیٹرولک مل جاتا ہے اور اس کے میٹر کی بات کریں تو ڈیجیٹل میٹر مل جاتے ہیں اور جدی ہم اس کے انڈن کی بات کریں 348.346.çm کا ہائی پابڑا والا انڈن مل جاتا ہے آپ کو اور جاڑی ہم اس کے اچسرائیز کی بات کریں تو اس میں شیٹ کورر مل جاتا ہے آپ کو اور اس میں آپ کو ٹینک کور جاتا ہے اور اس میں آپ کو مرگاڈ ہنس جاتا ہے اور اس بائی کی خاصیت یہ ہے جب آپ اس بائی کو چلاتے ہیں تو اس کے انجن کی پاور بڑھنے لگتی ہے دھیرے دھیرے جب یہ گرم ہو جاتی ہے بائیک اور اس میں آپ کو سیل سویچ مل جاتا ہے یعنی سٹارٹر میں آپ کو کیا ہے ایک سیلک کا بٹن مل جاتا ہے اور کک مل جاتی ہے آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے اور اس میں آپ کو ایک فون چارجر بھی مل جاتا ہے اور جیدی اس میں ہم اس کے کیولنگ کی بات کریں تو یہ پیٹرول سے چلنے والی بائک ہے اور اس میں آپ کو ہیڈ لائٹس میں ایل ایڈی بلپس مل جاتے ہیں انڈیگیٹرز مل جاتے ہیں ایل ایڈی بلپس میں اور اس کے جیو ٹائرز ہوتے ہیں وہ بھی موٹے ملتے ہیں ہائی کوالیٹی کی مل جاتے ہیں آپ کو اور اور اگر ہم اس کے گیرز کی بات کریں تو یہ پائیپ گیرز میں آپ کو بائک مل جاتی ہے اور اس کے وال کی بات کرتے ہیں ہم تو وال پر سیلنٹر کی بات کریں تو وہ دو ہے اور اس میں آپ کو آگے سینسر مل جاتے ہیں اور یدی ہم اس کے پارکنگ سیوچ کی بات کریں تو آپ کو اس میں ہورن مل جاتے ہیں انڈیگیٹرز کی سیمبل مل جاتے ہیں آپ کو اور لائٹ کی بیلنگ والا بٹن مل جاتا ہے اس میں آپ کو اور اس میں آپ کو اس میں آپ کو بی لنگ کا بٹن مل جاتا ہورن کا بٹن مل جاتا انڈیگیٹر کا بٹن مل جاتا ہے اس میں آپ کو اور اس کے پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو دو لاکھ میں